اپنے ایک مورید سے بہت محبت کرتے تھے اور جو کچھ مورید تھے ان لوگوں نے سوچا بھائی مورید تو ہم لوگ بھی ہیں لیکن حضرت اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ہم لوگوں سے کیوں نہیں کرتے یہ بات پیر صاحب کو پتا چل گئی کہ کچھ لوگ اس سے جلد ہیں تو پیر صاحب نے وہ چاروں کو بولایا جو لوگ اس سے جلدے تھے وہ چاروں کو بولایا اس کو بھی بولایا جس سے پیار محبت زیادہ کرتے تھے اس کو بھی بولایا حضرت نے دیکھا کہ چار پانچ مرغا رکھے ایک چھوڑی رکھی ہوئی ہے حضرت نے کہا کہ بھائی دیکھو ایسا کرو یہ مرغا زیبہ کرنا ہے تم لوگ تیار ہو کہا کہ حضرت تیار ہیں آپ حکم تو دیں مرغا کیا ہم لوگ تو اوٹ کو زیبہ کر دیں گے بولا چاہ ٹھیک ہے یہ مرغا لو ایک آدمی کو دیا یہ مرغا لو اب جاؤ زیبہ کرو اب دیکھو یاد رہے ایک شرط ہے اس کو زیبہ وہاں کرنا ہے جہاں کوئی دیکھے نہیں ایک آدمی لیا مرغا لیا چھوڑی لیا بولا حضرت تیموک جانو ہی نہیں ہم کتنا چالاک ہیں ہم کو کوئی دیکھے گا منٹوں میں کام کر دیں گا بولا لے کے جاؤ آگیا وہ مرغا زبہ کر کے لے کے آیا تو حضرت نے کہا کوئی دیکھا بولا کیسے دیکھتا ہم تو گئے گھر میں اب میرا گھر پورا پیٹھ ہے دروازہ ہمو کلی مارے ہم مارے چاکو زیبہ کر کے لے کے کوئی نہیں دیکھا بولا بیٹھو دوسرے مرغا دیا جاؤ یہ مرغا لو زیبہ کر کے لیا لیکن وہ شرط وہی ہے کہ کوئی دیکھے نہیں بولا حضرت یہ جو پہلا والا آیا ہم ایسی جگہ زیبہ کریں گے جہاں کیا کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی بولا جاؤ گیا ہے گھڑھا تھا وہی گھڑھے میں کود گیا جاؤں گے مارا چھوڑی جبہ کر کے لے کے چلیا ہے بولا دیکھا کوئی بولا کوئی نہیں دیکھا تیسرے کو بھی دیا وہ بھی زیبہ کر کے آیا چوتھے کو دیا وہ بھی زیبہ کر کے لے کے چلیایا اب جس سے پیر صاحب محبت کرتے تھے ان کو دیا کہ بھائی یہ مرغا لو یہ چھوڑی لو اور تمہارے لیے بھی وہی شرط ہے کس مرغے کو ایسی جگہ زیبہ کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے جہاں جہاں کوئی نہ دیکھے وہ مرغا لیا چھوڑی لیا او چل دیا اللہ اکبر کبیرہ دس منٹ ہو گئے پندرہ منٹ ہو گئے بیس منٹ ہو گیا آدھا گھنٹہ ہو گیا ایک گھنٹہ ہو گیا نہ مرغے کا پتہ ہے نہ زیبہ کرنے والے کا پتہ ہے اور لوگ کہنے لے کے پیر صاحب سے کی دیکھ لیں ایسی بدھوا سے ایک نمبر کا بدھو ہے ہم لوگوں کو دیکھے پیر صاحب گئے زیبہ کیے لے کے چلی آئے آئیس کو دیکھئے یہ گھنٹہ ہو گی ابھی تک پتہ نہیں پیر صاحب بولا اچھا ٹھیک ہے دیکھے کہ تھوڑی در کے بعد مرغا لے کے آ رہا ہے زیبہ نہیں کیا مرغا کو زیبہ نہیں کیا وہ زندہ مرغا لے کے یادہ زندہ مرغا لے کے آ گیا تو اب وہ لوگوں نے کہا پیر صاحب لیجئے دیکھ لیجئے اسی سے آپ محبت کرتے ہیں تو پیر صاحب نے پوچھا کیوئے میان کیا نہیں جب ہو کر لو تو اس مرید نے کہا کہ حضور آپ نے ایک شرط لگائی تھی آپ نے ایک شرط رکھی تھی اس مرغے کو ایسی جگہ زیبہ کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے لیکن حضور میری نگاہ تو دیکھ رہی تھی کہ کوئی انسان نہیں ہے دنیا کی کوئی مخلوق نہیں ہے لیکن میرا ایمان کہہ رہا تھا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا خدا دیکھ رہا اس لئے میں نے اس مرغے کو زیبہ نہیں کیا پیر صاحب کھرے ہوئے اور اس مرید کو اپنے سینے سے لگایا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہی وجہ ہے کہ میں اس سے زیادہ محبت کر رہا ہوں یہی وجہ ہے اس لئے میرے نوجوانوں گناہ کرتے وقت یہ خیال کرنا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے ان اللہ علا کل شہین قدیر میرا اللہ ہر شے پہ قادر ہے میرا اللہ ہر شے پہ قادر ہے دنیا کی کوئی مخلوق دیکھے یا نہ دیکھے لیکن میرا اللہ دیکھ رہا ہے تنشانو تم موبائل لے کر روم کے اندر پیک ہو جاتے ہو کھڑکیوں بن دروازہ بھی بھو تم گلی میں گناہ کر لیتے ہو اپنے دوستوں کو بتاتے ہو کہ مو کوئی نہیں دیکھ لے گلی تو کوئی نہیں جھل نہ ادھر جھل نہ ادھر جھل وہاں گئی بھئی کوئی دیکھا کہ نہیں دیکھا ارے کوئی دیکھا کہ نہیں دیکھا ارے نوجوانوں یہ یقین تو کرو ارے دنیا کی کوئی مخلوق نہیں دیکھی ہے لیکن اپنا ایمان کو اتنا تو مضبوط کرو کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن میرا اللہ دیکھ رہا ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے ایک پیر صاحب یا رہا تیہا توبہ کرنے کے لئے انشاءاللہ ہاتھوں کو اٹھاؤ میں دعا کروں گا انشاءاللہ توبہ کرو گے تین بول بول لو اپنے گناہوں سے اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارا گناہ سے تمہارے گناہ سے زمین بھر گئی ہے تمہارا گناہ اگر ستاروں سے زیادہ بڑا کیوں نہ ہو درختوں سے پتوں سے بڑا کیوں نہ ہو سمندر کے جھاک کے برابر کیوں نہ ہو اگر تم نے گناہ سے زمین سے لے کے رہاسمان تک اپنے گناہوں کو لگا دیا ہے تو صرف تین بول بول لو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے انشاءاللہ بولیں گے تین بول بھائی بولوں گے بولو اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک بہت بڑا قاتل اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو یہ قصہ سنا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں سنو بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا گنہگار تھا نین نبی آدمی کو وہ اب تک مار چکا تھا کتنے آدمی کو مار چکا تھا بولی اس کا کامیں تھا ٹپکانا اپنے لفظے میں جس کو کہیے سپاری لینا ٹپکانا اس کا کام تھا مارنا نین نبی پورا کر چکا تھا لیکن آخر تھا تو انسان تھا ایک رات سویا کروٹے بدلتا رہا نین نہیں آ رہی ہے سوچا کہ کل کو موت ہو جائے گی اللہ اپنے کٹ گھڑے میں کھڑا کرے گا اللہ پوچھے گا میرا بندہ یہ نین نبی آدمی کو تم نے قتل کیا ہے اس کا حساب دو میں کیا جواب دوں گا یہ دنیا ہے شاید میں اپنے گناہوں سے توبہ کرلوں اللہ میری توبہ قبول کرلے وہ صبح کو اڑتا ہے ایک راہیب کے پاس پہنچا کہاں پہنچا بولیے راہیب کے پاس پہنچا عابید کے پاس پہنچا جا کر بیٹھا ہے وہ عابید نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے کہاں سے آئے بولا میں فلان جگہ سے آیا ہوں کیا بات ہے بولا کہ حضرت یہ ایک مسالہ پوچھنی ہے بولا پوچھو کیا مسالہ ہے تکا کہ حضرت دیکھئے میں نین نبی آدمی کو اب تک مار چکا ہوں بولا نین نبی آدمی کو مار چکا تھی یہاں کیا کرنے آیا بولا نہیں مسالہ یہی ہے کہ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں کیا میری توبہ قبول ہوگی تو اس راہید نے کہا شرم کرو حیاء کرو نین نبی آدمی کو مار کے توبہ کرنے آیا ہے تیری توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی بولا اچھا نہیں ہے بھے بولا نہیں ہے بھے نکالا تلوار بولا جب توبے قبول نہیں ہوگی تو نین نبی کہہ رہے گا ہم سو کہن پوڑا کریں گا مارا راہید کے گردن میں اس گردنے اڑا دیا کتنے ہوگے بھائی سنچوری پوری ہوگئی پھر کچھ مہینے گزرے آخر انسان تھا وہ سوچا کہ نہیں کسی عالم سے میں مسئلہ پوچھوں گا کئی دنوں کے سفر کرنے کے بعد ایک عالم کے پاس پہنچا سامنے بیٹھا اس عالم کے پاس میں عالم انہیں نظر اٹھا کے نگاہ اٹھا کے دیکھی تو کہا بھائی کہاں سایا بولا میں فلان جگہ سایا ہوں لمبی سفر کر کے آیا ہوں ایک مسئلہ پوچھنی ہے بولا ہاں ہاں پوچھو کیا مسئلہ ہے بولا اچھا اب کیا ارادہ ہے بولا حضرت اب ارادہ یہی ہے کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں کیا اللہ میری توبہ کو قبول کرے گا اس عالم نے کہا ہاں ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اگر تو اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا میرا اللہ تیری توبہ کو اپنی بارگاہ مقبول فرمالے گا سبحان اللہ بولے دا ماشاءاللہ وہ شخص سے بڑا خوش ہوا کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی لیکن قربان جاؤ وہ اس عالم نے کہا کہ لیکن تیری توبہ یہاں قبول نہیں ہوگی وہ جو بستی دیکھ رہا ہے کہا کہ یہاں دیکھ رہا ہوں کہا کہ اسی بستی میں چلا جاؤ دین کے دائی لوگ رہتے ہیں تبلیغ والے لوگ رہتے ہیں اللہ والے لوگ رہتے ہیں متقی پرہزگار لوگ رہتے ہیں ان کی صحبت میں چلا جاؤ ان کی صحبت میں رہ کر توبہ کر لے اللہ تیری توبہ کو قبول کر لے سے مل کر جیسے نکلا کچھ کچھ قدم چلا ہوگا ٹھوکر لگی علماء فرماتے ہیں کہ مو کے بلگیرہ مو کے بلگیرہ اٹھنا چاہا اٹھنا پایا جس میں سروع پرواز کر گئی اس کی موت ہو گئی سفر ہے لمبا کوئی ساتھی نہیں ملتا اکیلا ہے دولہ کوئی باراتی نہیں ملتا اکیلا ہے دولہ کوئی باراتی نہیں ملتا جنت کے فرشتے آگئے اور جہنم کے بھی فرشتے آگئے جہنم کے فرشتے کہنے لگے یہ سو آدمی کا قتل ہے اسے میں جہنم میں لے کر جاؤں گا جنت کے فرشتے کہنے لگے یہ صحیح ہے سو آدمی کو انہوں نے مارا ہے لیکن یہ توبہ کرنے جا رہا تھا اسے اس لیے میں جنت میں لے کر جاؤں گا علماء فرماتے ہیں کہ دونوں فرشتے جہنم اور جنت کے فرشتے میں بحث ہونے لگی وہ کہہ رہا جنت میں لے جائیں گے وہ کہہ رہا ہے کہ جہنم میں لے کر جائیں گے اللہ نے تسرے فرشتے کو بھیجا آہا تسرے فرشتے کو بھیجا کہ ان دونوں سے کہہ دو آپس میں بحث نہ کرے زمین کو معاپو وہ جس بستی سے نکلا ہے اس کا جسم اگر اس بستی سے قریب ہے تو وہ جہنم میں جائے گا اور جو بستی توبہ کرنے جا رہا تھا اگر اس کے جسم سے وہ بستی قریب ہے وہ جنت میں جائے گا تو ابھی تو بستی تو بہت دور تھی جہاں توبہ کرنے جا رہا تھا وہ تو بہت دور تھی ابھی تو اس بستی سے نکلا ہی تھا کہ ٹھوکر لگی انتقال کر گیا اب یہ بات وہ جنت میں گیا کے نہیں گیا وہ جنت میں گیا کے نہیں گیا یہ بات میں لاشٹے میں بتانے کی کوشش کروں گا دل جمعی کے ساتھ